اسلام علیکم ایم ورن ویلکم بیک تو میر چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاکوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاکوں تو ایسے 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 جو آئیڈیاز آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیے آپ کے پرانے تک یہ جس کو ہم جو ہے یا پلو جو بھی ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو لیکن آج کے بعد جو آپ نے گھر کے جو پرانے تک یہ کشن کے کور آپ بلکل بھی نہیں پھینکیں گے ان کو جو ہم قابل استعمال میں لائیں گے اور جو ہے ان سے ایسے 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 اورگنائزیشن جو ہے کریں گے جیسے جو ہے آپ کی بہت بڑی پرشانی حال ہوگی تو جی ہاں گھر میں جتنے بھی آپ کے پڑے ہوں کشن کے کور پڑے ہوں یا پھر جو ہے تکیوں کے کور پڑے ہوں تو اس کو آج کے بعد آپ لوگ بلکل بھی نہیں پھینکیں گے اس سے جو ہے ہم ایسے جو زبردست اس کو اپنے گھر کو ایسا زبردست سے اورگنائز کریں گی جیسے دیکھے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے تو پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی دے دیجئے گا آپ کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ لوگ دیتے ہیں اور جو ہے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلیں گے ہم ویڈیو کی طرف ٹپ نمبر 1 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے ڈبے جن کے ڈکن لوز ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان ڈکن کو پھینک دیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے ڈبے خراب ہو جاتے ہیں زائر سے بات ہے جب جو ڈکن لوز ہو جائے اس کے اندر جتنی بھی مسالے چینل جو کچھ بھی ہو تو وہ کہ اس میں نمی آ جاتی ہے اور ساری چیزیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میرے پاس بیسٹاں کا ٹچینی کا ڈبا ہے جس کا ڈکن بہت زیادہ لوز ہو چکے ہیں اور جو ہے اب نیوں بھی نہیں لے سکتی میں کیونکہ بزار جانے والا کوئی نہیں ہے اس کو ہم مانگوا لے تو اس طرح کیا کہ سیچویشن ہے جو ہمیں کرنا کیا ہے کہ بس آپ لوگوں کو اینجابی گھر میں جو کوئی ریپر پر رہے ہو پاپڑ والے یا پھر بسکٹ والے کچھ بھی ہو آپ کے پاس آپ لوگ اس کو بلکل بھی نہ پھینکے گا جب بھی ہم ان کو استعمال کریں گے تو آپ نے بس جب بھی اس طرح کی ڈکن لوز ہو جائے تو بس آپ لوگوں نے اس طرح کور لگا دیں اس کے اوپر اس سے ڈکن بھی لگ جائے گا اگر یہ صحیح سے فٹ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کیا کریں ایک جو ریپر اس کے اوپر ہم اور لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اچھے سے ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر نمی بھی نہیں جائے گی یہ دیکھیں کہ اگر یہ اچھے سے فٹ نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں ایک اس کے اوپر اورچڑھا دیں ریپر اور اس کو اب اچھے سے بند کر دیں اس سے ہماری چینی کے اندر یا مسالوں کے اندر نمی بھی نہیں جائے گی اور محفوظ بھی رہیں گے اور ہمارا ڈکن والا جو مسئلہ وہ بھی سولو ہوگا کیونکہ اس سے اگر اچانک ہمارے ہاتھ سے ڈبا گر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری چینی بھی زائے ہو جاتی ہے یا مسالے وغیرہ کچھ بھی ہو اس میں تو زائے ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو اب اگر اگر آپ کے ہاتھ سے ڈکن بھی گر جائے تو ڈبا گر جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کی چینی غراب نہیں ہوگی گرے گے نہیں نیچے تو محفوظ سے امید کرتے ہوں ٹپ پسند ہوں گے تو نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر اگر اکثر ہمارے پاس جب بھی گی وغیرہ گر جائے کہیں بھی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کپڑے کی مدد سے ساف کر دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ کپڑے کی مدد ساف نہیں کریں گے ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے کیا آپ اس کو قابلی استعمال میں لاسکتے ہیں اور آپ کا یہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کبھی ہو تو جو ہمارے ہاں سے بالٹی ہم گرہ ہوتی ہیں گھی کی ڈبے وغیر گر جاتے سارا گھی گر جاتا تو بس آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کبھی ہو تو آپ نے کیا کرنے اس کو اٹھا لگا دینا ہے اٹھے کی مدد سے آپ اسی ہو گا کیا کہ جتنا اٹھا ہو گا وہ سارا اس میں گھی چلا جائے گا یہ ہم دو طریقے بتانے والی ہوں آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس سے جو آپ زیادہ دعائیں بھی ملنے والی تو بس اس طریقے سے پیڑا کر لینا پیڑے اس کو روٹی بنا دیں آپ نہیں کھا سکتے تو کوئی بات نہیں اگر ایسی جگہ پی گرا جہاں آپ روٹی نہیں کھا سکتی تو بس آپ پریندوں کو ڈال دیں یا پھر اس طریقے سے آپ روٹی بنانے کا ٹائم نہیں یا پیڑا رکھ لیں یا پر پریندوں کو چھوٹے 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 کیونکہ جو کپڑیں ہم وہ خوشک نہیں ہو پاتے دو 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 تین دن دو 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 دن خوشک نہیں ہوا پاتے اگر نمی آ چکی ہے ویسے پڑے نمی آ جاتی اور بچہ اس طرح پہنتے بھی نہیں کہتے بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو چولے پر کوئی دیکھچی رکھتی نہیں ہے اس کو ہلک ہلکا گرم کر لینا ہے اور اس طریقے سے کپڑوں کے سکھائی کر لینا ہے جب اس طریقے سے آپ کپڑوں کو سکھائی کریں گے جتنے بھی گیلے کپڑے ہوں گے تو آپ کے کپڑے جو خوشکونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بچے ان کو بھی تھنڈ نہیں لگے گی اکثر بچوں کو ایسے نمونیاں بھی ہو جاتا ہے اور ماں کو بہت بڑی برشانی ہوتی ہیں بس اس طریقے سے آپ نے سارے کپڑوں کی سکھائی کرنی ہے اور آپ نے بہت بڑی برشانی سے بچنا امید کروں گی آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے پسند ہے تو اپنے کومنٹ کو بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو چلتے ہم اپنے پیلو کو لے کے جو ہم نے بات کرنی ہے ہم نے اس کے ارگانیزیشن اس کی کرنی ہے جس کو ہم پھینک نہیں سکتے اور ہم اس کا بہت بڑی برشانی سے بچ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کے اگر بیڈ شیٹس ہیں بیڈ شیٹس دو دھوکے کیا ہوتے خراب ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیلو اس کے پڑے ہیں تو آپ اس کو پھینک نہیں بس اس طریقے سے آپ شوز والے باکسز لے لیں یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی اس طریقے سے کوئی باکسز پڑے ہیں جیسے چوڑیوں کی ہو گئے یا کوئی بھی تو آپ اس طریقے سے لے لیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا طریقہ دیکھنا ہے اور بعد بھی سادہ غور نہیں کرنا طریقہ دیکھ لیں اس طریقے سے جب آپ اس کو فوڑ کر کے سارے جو پیلو کو اندر کر دینا ہے اور اس کے جتنے بھی جو ہے سائٹس کے کنارے ہوں گے اس کو بھی اندر کرنا تاکہ باہر والے سائٹ سے یہ جو ہے خوبصورت لک دیں اندر والے سائٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باہر والے سائٹ بھی اس کے جو لکوں نہیں وہ خوبصورت ہونی چاہیے اور اچھا دیکھنا چاہیے بس اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے کپڑے اس میں رکھ دینے ہیں جتنے بھی کپ اس سے ہوگا کیا کیونکہ اکثر عام لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس علماریوں میں جگہ نہیں ہوتی اور ہم جو ہے اوپر نیچے بچوں کو کپڑے پھینک دیتے ہیں اور جب اٹھاتے ہیں ایک سوٹ اٹھاتے ہیں تو دوسرے بکھر جاتے ہیں اولت جاتے ہیں آپس میں تو ایک طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت بڑا وائدہ ہونے والا ہے اور اس سے جو ہے آپ بڑی پرشانی سے بات سکتے ہیں اور آپ کی علماریاں سیف رہیں گی جن کی میری طرح میری علماری کی طرح چھوٹی چھوٹی علماریاں ہیں تو وہ لوگ یہ اس طریقہ کار کو اپلائے کریں اور اپنے بچوں کے جتنے بھی کپڑے ہیں اس کو سمیڑ کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور طریقہ کار بتاؤں گی آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا ہے آپ یہ بھلا طریقہ کار دھپٹوں سے بھی کر سکتے ہیں خوبصورت دھپٹے اگر آپ لوگوں کے پاس بڑے ہیں بس اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اندر اٹیچ کرنا ہے باکسز لے لیں اگر آپ کے پاس بڑے باکسز ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے اس میں زیادہ ساری چیزیں سمیڑ سکیں ہم لو تو بس یہ دیکھیں باہر سے اس کے لوگ جو خوبصورت سے آگئی ہے اور اندر کی طرف آپ کیپس رکھ لیں کیپس رکھ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی آپ اپنے سٹولر رکھ سکتے ہیں سردی کی جتنی بھی آپ کی شالس ہیں یا کرمیوں میں کوئی بھی کپڑے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں سوکس وغیرہ رکھ دیں اس طریقے سے اگر آپ اپنی بھری والمار میں اس طریقے سوکس ویسے پھینکتے ہیں تو بلکل بھی ملتی بھی نہیں ہے ایک اگر ملے گی تو دوسری نہیں ملے گی بس آپ نے دونوں اپنی سوکس کو فول کر اس میں رکھ دینا ہے اور جب بھی آپ لوگ نکالیں گے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ ویسے کپڑے اس طریقے سے پھینک دیں گے تو اس کو دھونے میں مسئلہ ہوتا ہے کپڑے اوپر نیچے سارے خراب ہو جاتے ہیں تو بس اس طریقے سے آپ لوگ نے اپنی دبوں کو رکھ دینا ہے اب جب بھی آپ لوگوں نے کپڑے نکالنے ہیں کوئی سوکس نکالنے ہیں تو بس آپ کیا کریں آرام سے اس کو اٹھا سکتے ہیں اور ایک سوٹ اٹھا لیں جب دوسرا اٹھانا ہے تو دوسرا اٹھا لیں ایک رکھ دے دوسرا اٹھا لیں تو بس اس طریقے سے آپ کو کپڑے اُلجیں گے نہیں اور سیو پی رہیں گے اور آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپ پوز پسند ہے کوئی بھی تو کومنٹس پر فیڈ بیک میں مجھے ضرور آپ لوگوں میں بتا رہے ہیں تب تک لئے جاز جاؤں گے اللہ حافظ